اب یہ جو لیسا کرٹس کی سربراہی میں ایک وفت یہاں آ رہا ہے اور جس طرح ہم بتا رہے تھے کہ یہ وہ خاتون ہیں جو پاکستان کے خلاف پاکستان کی نیوکلئر پروگرام کے خلاف لکھتی آئی ہیں حسین حقانی کے ساتھ ان کے بے شمار آرٹیکلز موجود ہیں ماضی میں ابھی ہم نے دیکھا ہے ایک وزٹ پوسٹ پون کیا گیا صرف اور صرف اس لیے جو امریکہ نے پاکستان پر الزامات لگائے تو کیا اس وزٹ کو بھی پوسٹ پون نہیں ہو جانا چاہیے تھا یا یہ ٹائمنگ آپ کیسی دیکھ رہے ہیں دیکھیں ٹائمنگ جیسے مجھے نظر آ رہی ہے وہ کچھ سارے حالات اس طرح بڑی تیزی سے موف کر رہے ہیں یہ جو ان کے سینئر اوفیشلز آ رہے ہیں یہاں پہ سیکٹری ڈیفینس افون سیکٹری اب میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اس لیے اس لیے یہاں آ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشنز جو خراب ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ سپیس پیدا کیا جا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ الٹی میٹم دینے آئے ہوں اور یہ جو کرٹس سہوہ آ رہی ہیں ان کا ایک نون ریکورڈ ہے حسین حکانی کے ساتھ یہ اپنے درست فرمایا اور یہ حکانی نیٹ ورک جو واشنٹن کا حکانی نیٹ ورک ہے اس کا بقاعدہ یہ حصہ ہیں اور ان کو پہلے بھیجا گیا ہے تاکہ پہلے وہ گراؤنڈ تیار کریں اور پھر اس کے بعد جب یہ سینئر افیشلز آئیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمیں الٹی میٹن دینے آئیں گے یا ہمارے جو حالات ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کی بات ہوگی ہے یہ اس وقت یہ کہنا میرے لیے بڑا مشکل ہوگا اور مجھے جو جس چیز کا خطہ ہے وہاں سے کوئی اچھی خبر مجھے آتی نظر نہیں آتی اچھا ایریا میں جو اس خطے میں جو ڈیویلپنٹس ہیں وہ حامد کرزید صاحب کو جو سٹیٹمنٹ نے بڑی وہ اہم ہے اور دوسری سٹیٹمنٹ جو واقعی بڑی خطرناک ہے وہ ریپبلکن سینیٹر کروکر کا دو روز پہلے جو بیانہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے مجھے خچہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرم دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ سارے جو حالات واقعہ دنیا کے ہیں اس میں ہمارے لیے کوئی خیر کی خبر مجھے نظر نہیں آ رہی اور ہمیں پوری طرح تیار رہنا چاہیے جو کچھ جیسے بھی حالات ہیں ہم پور اعتماد ہیں we are confident nation انشاءاللہ ہم فیس کریں گے سارے حالات کو فیس کریں گے but we should be prepared for the worst prepare for the worst جنرل صاحب یہ جو معاملات ہیں اور خصوصا ابھی یہ جو تازہ بیان آیا ہے حامد کرزائی صاحب کا وہی موقف جو پاکستان کا ہے اور ہم جس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو آپ نے چلو ایک statement دے دیا جیسے بھی آپ تنقید اس پہ بہتر انداز میں کر رہے ہیں ہم دونوں کہ جناب یہ joint operation کی آفر کر دی افغانستان کے اندر خود کہتے ہیں ہم پچاس فیصد علاقے پر حصے پر ان کا control نہیں ہے وہاں پر centuries ہیں امریکہ نے اگر یہ کاروائیاں کرنی ہوتی وہاں کرتے وہاں نہیں کر سکے تیس چالیس سال ہو گئے تیس چالیس ممالک جو ہیں وہ بیٹھے میں سولہ سترہ سالوں سے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ابھی بھی یہ نکلنے کے لیے مختلف حیلے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں کرزائی صاحب کے اس بیان کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور کیا یہ لمحہ فکریہ ہے امریکہ کے لیے جس کے بعد وہ پھر پاکستان کی طرف آئے اور پاکستان کی ٹرمز پہ آگے بڑھنا چاہے سادیہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا افغانستان سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے نہیں ہے وہ یہ بڑا واضح ہے it's a writing on the wall کہ اگر ایک لاکھ چالیس ہزار ٹرپس رکھ کر وہ سولہ سالوں میں امن قائم نہیں کر سکے تو آج وہ بارہ ہزار کو ساڑھے تین ہزار سے رین فورس کر کے پندرہ ہزار ٹرپس کے ساتھ جو ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ڈیفیٹ کریں گے ہم وکٹری آسل کریں گے اور اس کے بعد جب حالات کو مناسب سمجھیں گے تو ہم وہاں سے نکلیں گے جو کام ایک لاکھ چالیس ہزار ٹرپس نہیں کر سکے وہ پندرہ ہزار نہیں کر سکتے ان کا یہاں سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور جو پریزنٹ کارزائی نے کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ دو باتوں کو دیکھیں ایک تو کہ وہ دائش کی مدد کر رہے ہیں خود کارزائی نے کہا ہے کہ انمارکٹ ہیلیکاپٹرز میں ان کو سپلائی کی جاتی ہے رشیا نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کارزائی صاحب کا بیان اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جناب وہ اب تھوڑے ارریلیونٹ ہو گئے ہیں ان کو تھوڑا غصہ بھی ہے جب وہ بیٹھے تھے اقتدار میں تو وہ بھی وہی کرتے تھے جو امریکہ ان کو کہہ رہا تھا پریزنٹ پیوٹن نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ وہ انمارکٹ ہیلیکاپٹرز کس کے ہیں جو ان کو سپلائی کر رہے ہیں پھر جب انہوں نے وہ ایک فیمس مدر آف آل بامز میونیشن نیوز کیا تھا وہاں پہ وہاں ان جس جگہ پہ انہوں نے بام گرایا تھا وہاں پر ہندوستان کے پندرہ لوگ مارے گئے تھے تو یہ وہ کنائیونس ہے یہ وہ ملی بھگت ہے جس کے ذریعے یہ وہاں پہ دائش کو سپورٹ کر رہے ہیں تالیبان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ وہ نیکسس ہے انڈی ایس اور را کے درمیان اور سی آئی اے کے درمیان جو مل کر یہ وہاں پہ ایک کریٹ کر رہے ہیں سیچویشن اور پاکستان کو وپنگ وائے بنایا جا رہا ہے در حقیقت میری ذاتی رائے میں امریکہ اس ریجن میں بیٹھنا چاہتا ہے اور یہاں بیٹھ کر آپ اس تھیری سے گرینی کرتے کہ وہ نکلنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں اور اب ان کا اور بھی اضائم بڑے واضح ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کہا جی سی پیک بھی ایک متنازع علاقے سے گزر ہے اس پر بھی انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا ہے تو میرے ذاتی خیال میں ایک تو وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں یہاں ٹھہرنے کے اور جواز پیدا کر رہے ہیں الزام پیدا دے رہے ہیں پاکستان پر تاکہ امریکی عوام کو مطمئن کر سکیں کہ وہاں ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی تک پرابلم پرسسٹ کر رہے ہیں دوسری بات جو آپ نے کی لیسا کرٹس کے آنے کی جو ریکس ٹیلرسن کا وزٹ ہے اس کے آنے سے پہلے ایک تو یہ انفرمیشنیں کٹھی کرنی چاہتی ہیں گراؤنڈ تیار کرنے آئی ہیں اور یہ جو ان کے حکانی صاحب کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور جتنے آرٹیکلز یہ پہلے لکھ چکی ہیں یہ وہ ماحول اسیس کرنے کے لیے آرہی ہیں یہ اس ماحول کی اسیسمنٹ کے لیے آرہی ہیں کہ کیا ماحول ہے تاکہ جب ریکس ٹیلرسن صاحب آئیں تو ان سے پہلے یہ جا کر ان کو بتائیں کہ اس طرح کیا حالات ہیں ان لوگوں کو ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این حکومت گھری ہوئی ہے مسائل میں ان کی لیڈرشپ کوٹ میں چیلنج ہو رہی ہے وزیر خزانہ کی اوپر چارٹ شیٹ ہو سکے ہیں وزیر خزانہ وزیر خزانہ اور انٹیریئر منسٹر وہی اکامہ ہولڈ کر رہے ہیں جس میں پرائم منسٹر گئے ہیں تو ان کو موجودہ لیڈرشپ حالات میں الجی ہوئی اور گھری ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ موقع ہے ان سے اپنی شرائط منوانے کا اور ان سے اپنی پالیسیاں ڈکٹیٹ کرنے کا اس لیے یہ تمام طرح وزیر جون میٹس یہاں آئیں گے ریکس ٹیلرسن آ رہے ہیں ابھی یہ لسہ آ رہی ہیں کل تو یہ تمام لوگوں کا جو اس وقت یلغار ہے پاکستان پر وہ یہ سمجھتے ہیں انوارمنٹ از رائب کے جائیں اور ان کو ڈکٹیٹ کریں اور یہ اس کے لیے یہ سارا محول تیار کیا جاتا ہے آپ نے ابھی وزیر خزانہ کا ذکر کری دیا ہے سردار صاحب بھی میں ذرا لاسٹ کومنٹ آپ سے آج جی سردار صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے سردار صاحب تک میری آواز نہیں جاری جنرل صاحب جو ہم ابھی بات کر رہے تھے جو سیمینار سے چیف صاحب کا خطاب تھا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ روش کے پاس ہتھیار کم نہیں تھے لیکن میشت کمزور ہونے کی سبب جو ہے وہ ٹوٹا ہے اور یہ جو ہم اب وزیر خزانہ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ تو باقاعدہ طور پر فرد جرم آئے دو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی کرسی پر برا جمان ہے یہ تمام چیزیں جس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ سیکیورٹی کا اور ایکانومی کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سائی چیزیں اثر انداز ہوتے ہوئے آج تو کافی ایک لمبی لسٹ ہے معیشت کے حوالے سے جو آرمی چیف نے دیا جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں سادیہ ابھی جو سیکیورٹی کا کانسپٹ ہے نا یہ ہے کامپریہنسیب سیکیورٹی جو ملک ملیٹیریلی مضبوط ہے لیکن ایکنومیکلی کمزور ہے تو وہ ملک اپنے سوورینیٹی کا اور اپنی حدود کا دفاع نہیں کر سکتا روش کی اگزامپل جو چیف آف آمی سٹاف نے دیا ہے روش کے پاس ایک اطلاع کے مطابق ساڑھے تین ہزار نیوکلیئر ڈیوائسز تھیں اس کے باوجود اس کے آٹھ ٹکڑے ہو گئے ہیں کسی نے روش پر حملہ ڈائریکٹ نہیں کیا ایکنومیکلی ملک انورڈ کلیپس کر گئے اور لوگوں کی موٹیویشن لیول اور لوگوں کی جو حبل وطنی ہوتی ہے وہ بھی اگر ایکنومیک کنڈیشنز ٹھیک نہ ہوں لوگ بے روزگار ہوں فائنینشلی ان کی کنڈیشنز جو ہے وہ غربت ہو وہاں پر تو ان کی جو حبل وطنی ہے وہ بھی دعو پہ لگ جاتی ہے جو چیف آف آمی سٹاف نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے کہ اگر ہماری ایکنومی اسی طرح جائے گی جس دن پریزیڈن مشرف گئے تھے لیکن اس دن پاکستان کی اوپر بیرونی کرس تھرٹی فور بلین ڈالرز تھا اور پچھلے نو سالوں میں ایٹی تھری بلین ڈالر ہو چکا ہے تو اگر ہم نے پچھلے پچھلے نو سالوں میں پچاس برس سے زیادہ قرض آصل کیا ہے تو ہماری ایکنومی کس طرف جا رہی ہے ہمیں ڈکریٹ کرنا ہی ہوتا جا رہا ہے سردار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سیکیورٹی اور معیشت جو ہے وہ لازم و ملزوم ہیں آپ جو ہے وہ سیکیورٹی کی خواہش نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک آپ ساتھ ساتھ مستحقم معیشت کے پہلو کو نظر انداز کر رہے ہوں گے موسیقی